اسلام علیکم آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے Characteristics of Perfect Competition آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ جو مارکیٹ ہے وہ perfectly competitive مارکیٹ ہے یا نہیں تو اس کے کچھ characteristics ہیں ہم ان characteristics کو one by one ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہر ایک characteristics کا مطلب کیا ہے پس characteristics perfect competition کا یہ ہے کہ large number of buyers large number of buyers کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر buyers اتنے زیادہ ہوں گے کہ اگر کچھ لوگ مارکیٹ short بھی دے دیتے ہیں اور اس چیز کو buy کرنا وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اس product کو buy نہیں کر رہے تو ان کے اس decision کی وجہ سے مارکیٹ کی price کی اوپر مارکیٹ کی demand کی اوپر مارکیٹ کی supply کی اوپر کسی قسم کا کوئی effect نہیں پڑے گا تو یہ ہے large number of buyers second characteristics of perfect competition یہ ہے کہ large number of sellers large number of sellers کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کچھ لوگ مارکیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہ decide کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں بیچتے تو اگر وہ یہ decision کر بھی لیتے ہیں تو ان کے اس decision کی وجہ سے مارکیٹ کی price مارکیٹ کی supply مارکیٹ کی demand پر کوئی effect نہیں پڑے گا کیونکہ اتنے زیادہ بیچنے والے ہیں لوگ کہ اگر کچھ لوگ decide کر بھی لیتے ہیں ہم نہیں بیچتے تو نہ بیچیں اس کے علاوہ اتنے زیادہ مارکیٹ میں available balances کو بیچنے والے کہ کچھ لوگوں کے چھوڑنے کی وجہ سے مارکیٹ کی اوپر کوئی effect نہیں پڑنے والا جو third characteristics ہے وہ ہے free entry and free exit free entry and free exit کے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی person اس business میں آ سکتا ہے اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہے تو چھوڑ کے جا بھی سکتا ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی restriction ہوتی ہے اور نہ آپ نے کوئی اتنی بڑی investment کی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک دفع انٹر ہو گیا تو پھر آپ کے لیے چھوڑ کے جانا مشکل ہے تو free entry free exit ہے آپ آئیں اپنا business start کرے نہیں چلتا تو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں آپ کے کسی قسم کے کوئی restriction نہیں ہے fourth یہ homogenous product homogenous product کا مطلب یہ ہے کہ same product ہوگی quality wise, brand wise, packing wise, shape wise جو product ہوں گی وہ ایک جائچی ہوں گی homogenous product کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل وہ ساری products جو ایک market کے اندر firms produce کری ہوں گی وہ ساری جو products ہیں وہ ایک جیسی ہوں گی اور جو free characteristics ہے جو سب سے important ہے firms are price taker firms are price taker کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی new firm market کے اندر آتی ہے تو وہ اسی price کی اوپر اپنی product کو sale کرے گی جو price already market کے اندر چل رہی ہوگی وہ اپنی مرضی سے نہ تو price کو زیادہ کر سکتی ہے نہ price کو کم کر سکتی ہے price کو زیادہ اس لیے نہیں کر سکتی ہے اگر ایک چیز market میں already hundred ڈرپیز کی مل رہی ہے وہ کبھی بھی one ten یا one five پہ sale نہیں کرے گی اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ homogenous product ہے یہی سیم چیز ہمیں کہیں اور سے hundred ڈرپیز کی مل رہی ہے تو ہم one five یا one ten کی کسی اور companies جو new company market میں آئی ہے اس سے ہم کیوں buy کریں تو اس لیے کوئی بھی firm جو already market کے اندر price چل رہی ہے اس سے higher price کی اوپر sale نہیں کرے گی اور نہ اس سے کم price پہ sale کرے گی اس سے کم price پہ اس لیے sale نہیں کرے گی کیونکہ جب homogenous product ہیں تو اس کا مطلب سب کی جو cost ہے وہ ایک جیسی آ رہی ہے تو اگر وہ کم price پہ sale کریں گی تب بھی انہیں last ہو جائے گا اور وہ یہ نقصان زدہ دے تک برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بھی company تو اس سے market چھوڑ کر جانا پڑے گا تو اس لیے کوئی بھی firm نہ تو جو market میں price چل رہی ہوگی اس سے زیادہ charge کرے گی نہ کم charge کرے گی جو market کے اندر price چل رہی ہوگی اسی پے اس سے اپنی چیز کو sale کرنا پڑے گا اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ perfect competition کے اندر firms کے پاس market power یا market control نہیں ہوتا اور last characteristics یہ ہے perfect knowledge about the market buyers کو اور sellers کو پتا ہوگا کہ جو چیز ہم sale کر رہے ہیں یا جو چیز ہم buy کر رہے ہیں buyers کو اور seller کو جو چیز وہ sale کر رہے ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ کسی market میں جا کے sale کریں گے تو ان کی اسی price پہ sale ہوگی اور اگر buyer کسی بھی جگہ پہ جا کے اس کو buy کریں گے تو ان کو اسی price پہ ملے گی تو یہ کچھ characteristics تھے perfect competition کے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی بھی market جو perfectly competitive market ہے یا نہیں اب جب ہم example کی طرف جاتے ہیں تو perfect competition کی example ہمیں کوئی بھی نہیں ملتی تو پھر question یہ ہے کہ ہم پڑھتے کیوں ہیں کہ ایک ideal situation ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایک بڑی best condition ہے ہمیں perfect competition کی exact perfect example تو نہیں ملتی لیکن کچھ ایسی example ہوتی ہیں جو اس کے close کو related ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں agriculture products ہیں وہ many buyers ہوتے ہیں many sellers ہوتے ہیں اور کوئی بھی جو ایک بات کر لیں فارمر کی تو کوئی بھی ایک individual farmer market کی price کی market کی demand کو market کی supply کو effect نہیں کر سکتا اسی طریقے سے stock market کی بات کریں تو وہاں پر بھی buyers بہت زیادہ ہوتے ہیں seller بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کوئی individual price کو effect نہیں کر سکتا foreign exchange کی market بات کریں جہاں پہ global market ہے جہاں پہ global currencies کی buying and selling ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی ایک single person ایک single entity کوئی بھی single country کرنسی ہے اس کی price کو وہ effect نہیں کر سکتا اور جو last ایک example جو closely related to perfect competition وہ یہ ہے commodity market جس کے اندر oil ہے gold ہے یا اس طرح کے اور بھی جتنی جو commodity ہیں وہ sale ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ closely related to perfect competition ہے تو یہ سارے examples تھیں جو کہ closely related to perfect competition لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ exact 100% perfectly competition کو represent کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ perfect competition کو کہ کوئی بھی example ہمیں real life کے اندر ایسی نہیں ملتی جو exactly perfectly perfect competition کو represent کر رہی ہو تو اگر اس کے حوالے سے اس لیکچر کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ کے منٹس ایکشن میں پوچھ سکتے ہیں